موسیقی 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 ایک ٹانگ پہ ٹانگ رکھیں اور خیالی پلاؤ پکاتے رہیں تو بے شک آپ خیالی پلاؤ پکاتے رہیں اس خیالی پلاؤ کے پکانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کی ترقی نہیں ہوگی آپ کو کربار نہیں آئے گا اور جور آپ کے پیسے رکھے ہوئے وہ بھی خلچونے شروع جائیں گے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے میری یہ ویڈیو زیادہ تر ریٹائر لوگوں کے لیے اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ ڈپریشن کے شکار نہ ہو آپ بھی معاشر کا بہتری حصہ بنیں ایسا نہ ہو کہ آپ ب نہیں ہمارے ملک کے اندر ہر گھر میں دو لوگ جو ہیں وہ بیمار ہیں اور ہماری تنخواہوں کا یہ آمدنی کا تقریباً بیس پرسنٹ ان دواؤں پر خرچ ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے والدین ہو ہماری بیگمات ہو ہمارے بچی ہو کوئی بھی ہو ہر گھر میں اگر بیماری کا ٹوٹل خرچہ نکالا جائے تو ٹوٹل آمدنی کا بیس پرسنٹ خرچ ہو رہا ہے اس بیس پرسنٹ پہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بھی بیماروں کے پڑ جائیں میری آپ کو یہی رہا ہے کہ آپ نکلیں اب میں نے اس ویڈیو میں تھوڑا سا اور تبدیل لائے ہوں تاکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو میں وہ جو چیزیں پیکنگ کر رہا ہے وہ سیکھیں یہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے آپ کو مکس نمکو کے مطالب بتاؤں گا کہ مکس نمکو کیسے لے کریں ان کو کیسے پیک کریں اور ان کو کس طرح پھر بازار میں لے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ مکس نمکو کس طرح سے پیک کریں یہ آپ جیسا کہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ مکس نمکو ہے اس کے اندر جو ہے وہ چنے بھی شامل ہیں اس کے اندر گاٹیا شامل ہیں اس کے اندر جو ایسیوں ہیں اور یہ مکس نمکو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے جبکہ اس کے سامنے بھی لوگ رکھتے ہیں چائے کے وقت بھی کھاتے ہیں اور ویسے بھی کھاتے ہیں یہ مکس نمکو آپ کو ہر جگہ سے بہت آسانی دستیاب ہے اگر آپ کسی بھی ہول میرکٹ میں جائیں گے تو کلو کے حساب سے ملے گی آپ ایسا کریں یہ مکس نمکو جو ہے یہ تقریباً پانچ کلو لے کر آجائیں پانچ کلو لانے کے بعد آپ اس کو دیکھیں کہ یہ کس طرح جب یہ پانچ کلو آپ لے کر آئیں گے تو اس کو آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ شاپر جو آپ کو تصویر میں نظر آرہے ہیں یہ چھوٹے شاپر چمکدار پنی کے نام سے ملتے ہیں بزار میں سات سو روپے کیچی ہیں آپ نے یہ چھوٹے شاپر بھی لے کر آنے ہیں یہ چھ سات سو روپے کیجی کے حساب سے ملیں گے اور یہ شاپر جو یہ پلاسٹک یا چپک پٹی کے ساتھ ملیں گے اس کو زپ پلاسٹک بھی کہتے ہیں اور اس کو چپک پٹی کے ساتھ بھی کہتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ اس میں چپک جاتے ہیں یہ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا لیکن اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو وہ لینا ہے وہ چمک والے لینے اس کے بعد یہ میں نے آپ کو دکھا رہی ہے کہ اسٹیپلر ہے اسٹیپلر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک عام سی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہے اگر آپ کے گھر نہیں ہے تو آپ کسی دکان پر جائیں اور وہاں سے یہ اسٹیپلر اسٹیشنری کی دکان سے خرید لیں یا اپنے کسی دوست سے پرانی لے لیں اس کے علاوہ یہ اسٹیپلر کی پین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینیں بھی عموماً دکانوں پر مل جاتی ہیں 20 سے 25 روپے کا پیکٹ ملتا ہے اس کے اندر تقریباً 100 ہوتی ہے اس کے بعد یہ جو تو یہ گتہ جو ہے یہ پرنٹڈ لے لیں لاہور نمکو کے نام سے کراچی نمکو کے نام سے یہ عام مل جاتا ہول سیل مارکٹ میں جو گتے وغیرہ اور یہ پیکنگ کا سامان دیتے ہیں اگر آپ تھوڑی کسٹ کم کرنے چاہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ کسٹ کم کریں تو آپ عام گتہ بھی لے سکتے ہیں یہ عام گتہ جو ہے یہ بھی انہی دکانوں پر جہاں پر یہ پلاسٹک وغیرہ ملتا ہے وہاں پر ہی ملتا ہے کراچی میں تو یہ بولٹن مارکٹ میں ملتا ہے لاہور میں شالم اور تقریباً ہر شہر میں یہ موجود ہوتے ہیں تو آپ نے وہاں سے یہ گتے بھی لے لینے سخت والے سے گتے ہوں گے اگر آپ چاہیں تو یہ نمکو والے لینے چھپے ہوئے یہ تھوڑا مہنگے ہوں گے اگر آپ چاہیں تو ذرا سستے والے عام سے گتے لینے اس گتوں کو لینے کے بعد جو ہے وہ آپ یہ نمکو کو نمکو اور گتہ اور یہ سب آپ ایک جگہ رکھ لیں اب آپ کے پاس پلاسٹک کی پنی بھی آگئی پلاسٹک کی تھیلیاں چھوٹی بھی آگئی بڑی بھی آگئی نمکو کے آپ نے وہ بھی لے لیے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان نمکو کو پیک کرنا ہے پیک کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی چھوٹا سا ترازو ہے تو آپ اس ترازو کے ذریعے پیک کر لیں یا پھر آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ میں یہ دو چمچ جو ہے نا وہ ایک تھیلی میں ڈالوں گا اس کے بعد آپ یہ تھیلی کھولیں اور تھیلی میں جو ہے وہ دو چمچ آپ ڈال دیں آپ یہ دیکھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کبھی دو چمچ سے کتنا ہو رہا ہے بلکہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوٹل ایک کلو تول ایک کلو تول کے پھر اس کو کر لیں پرسیم کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھئی یہ کتنے شاپروں میں کتنا آئے گا اس کے بعد جب آپ نے چھوٹے شاپر تیار کر لیے تو ان کو بڑے دس بھائی بارہ کے شاپر میں بارہ بارہ کے پیکٹ کے اندر رکھ لیں بارہ بارہ کا ایک پیکٹ بنا لیں جب آپ بارہ بارہ کا پیکٹ بنا لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دکانوں پر بہ آسانی لے جا سکتے ہیں اور لے جا کر ان کو ہول سیر مارکٹ میں فروب کر سکتے ہیں امید ہے اچھا اگر آپ سو دکانوں پر بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ سو دکانوں پر جائیں گے اور دو دکانداروں نے بھی آپ کا مال لے لیا تو یہ آپ کی بڑی کامیابی ہوگی